نواب شاہ میں پیپلز میڈیکل کالج کی نرسنگ ہاؤس آفیسر پروین رند پر مبینہ تشدد اور حیرازگی کے نامزد ملزم غلام مصطفیٰ راجپوت کو گرفتار نہیں کیا جا سکا انچارج وومن پولیس اسٹیشن کے مطابق غلام مصطفیٰ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں محکمہ صحت نے تحقیقات کے لیے تین اکنی کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا پروین رند کے چچا کا کہنا ہے کہ پروین رند کو محکمہ صحت کی تحقیقاتی ٹیم پر اعتبار نہیں ہے وہ محکمہ صحت کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوں گی پروین رند نے مقدمہ درج کروا دیا ہے اب وہ عدالت میں پیش ہوں گی ایک اور اپ ڈیٹ آف سے شیئر کریں کہ لڑکانہ میں چاند کا میڈیکل کالج کی طالبہ ڈاکٹر نوشین کی فورنزک ٹیسٹ ریپورٹ پر ترجمان بین ازیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی عبد السمد بھٹی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر نوشین کی فورنزک ریپورٹ ادارے کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہے ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ ریپورٹ میں غیر قانونی طور پر ڈاکٹر نوشین اور ڈاکٹر نمرتہ کے عجزہ سے مماثلت کی گئی ہے فورنزک ریپورٹ سربا مہر لفافے میں عدالتی تحقیقات میں شامل کیے جانی ضروری تھی ریپورٹ پر نمرتہ اور نوشین کے عجزہ کی نشاندہ ہی عدالتی تحقیقات کو متاثر کر سکتی ہے جنیورسٹی انتظامیہ عدالتی تحقیقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی مضمت کرتی ہے لمس انتظامیہ کو بھی عدالتی تحقیقات میں شامل کیا جائے لمس جامشوروں نے گزشتہ روز ڈاکٹر نوشین کی فورنزک ریپورٹ جاری کی تھی دونوں لیڈی ڈاکٹر بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھی